سواستی کا ہم بھارتیوں کے لیے اور ہم ہندووں کے لیے ایک بہت ہی شب ورڈ ہے جس سے ہمارا جو ایک پیس کا ایٹیچوڈ ہے جو پروسپیرٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک جس سے آپ گوڈ ویشز کی بات ہوتی ہے وہ جوڑی ہوئی ہے لیکن انفرچنیلی ایک فاشیس شخص ہٹلر نے سواستی کا سے ملتا جلتا ایک سائن یوز کیا ہکڈ کروز جس کو وہ بولتا تھا ہیکن کروز اور وہ دنیا میں اب کنفیجن کا باعث ہے اور آج کے سامنے میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں چاہے وہ وائٹ سپریمسٹ ہوں جو سپریمسٹ ہیں وہ بھی دو طرح کے مجھے دکھتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو پرو نازی ہیں اور ایک وہ ہیں جو انٹی نازی ہیں یہ دونوں کے دونوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو ہندووں کا ہزاروں سال سے سواستی کا کے ساتھ جڑت ہے وہ بہت ہی سیکرڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن وہ اس ہکڈ کروز کو اس ہیکن کروز کو یوز کرتے ہیں سواستی کا کے طور پر ایک بہت ہی اہم پٹیشن یہاں کینیڈا میں چلی اور اس پٹیشن پر اب تک چار ہزار لوگ سائن کر چکے ہیں کیونکہ یہاں پر ہاؤس او کامنز میں رینڈی گوزار نامی ایک شخص نے ایک پٹیشن ڈالی تھی ہاؤس او کامنز کی کہ جی اس کو شبت کو بین کر دیا جائے ایک ٹاؤن بھی ہے انٹیریو کے نوٹ میں لیکن اس نے یہ پٹیشن ڈالی تھی ایک شہر کے اندر کی سٹریٹ کے حوالے سے امریکہ میں یہ سٹرگل بہت پرانی چلی آ رہی ہے اور کولیشن آف ہندو نوٹ امریکہ کے جو ساتھی ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیز میں وہ کنونس کر رہے ہیں کہ سواستی کا ہندو کا سیکرٹ سارے کا سارا جو ہے پرسیپشن ہے اس کو آپ ہرٹ نہ کیجئے اور وہ اس میں کافی کامیاب جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنکس پر دونوں امپورٹن ساتھی جوڑیوں میں ہیں راگنی شرما جی جنہوں نے کینیڈا سے کاؤنٹر پریٹیشن میں کہوں گا شروع کی اور وہ کافی کامیاب رہی فورٹ ہاؤزن کے قریب لوگ سائن کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کولیشن آف ہندو نوٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ نکونج ترویدی جی جوڑیوں میں ہیں میں دونوں کو ویلکم کرتا ہوں نمسکار بہت بہت شکریہ میں راگنی دیدی آپ سے بات چیت شروع کروں گا جو کانٹیکس ہے جو ہم دیکھتے ہیں کینیڈا میں یہاں پہ رینڈی گزار پہلے بھی یہ ایفرٹس کر چکے ہیں اب وہ کسی طرح سے سامھاو انہوں نے لیبرل ایم پی کو کنونس کیا اور ہاؤس او کامن میں یہ پریٹیشن ڈال دی اب یہ پریٹیشن ہمیں یعنی ہم ہندووں کو کتنا مشکل میں ڈالے گی اور اس کی کیا آگے جا کے ڈویلمنٹ ہوگی پہلے یہ ہمیں بتائیے تاہیر بھائی سچ او ونڈر فول پریولیش ٹو بی ہیر تودے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں سب بھارتیوں کو جوڑنے کے لیے اور اس کے لیے ہمیں طرف سے بہت آبھار دیکھئے ہماری سنسٹریٹی تو ایسی ہے تاہیر بھائی کی ہم کہتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ سب کو جوڑ کے آگے چلنا ہم کہتے ہیں واسدے کتم مقام ہمارا یہ ہے کہ سب کو گلے سے لگا کے سب کو پریم سے آگے بڑھو تو ہم تو جوز جو ہیں یہودی ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا رشتہ سبیوں سے پریم کا ہی رہا ہے اس میں ہمارے سوستکہ کو ان کے ساتھ ہیٹریٹ کے ساتھ جوڑنا بہت دکھتا ہے تو یہ ہے کہ سب کو جوڑ کے ساتھ بہت دکھتا ہے دیکھئے مندروں میں اور شادیوں میں اور ہر گھر میں سوستکہ ہے تو یہ پتیشن ریاکشن اس لئے ہونا پڑا ہے کیونکہ یہ پتیشن کہتا ہے کہ سوستکہ is an odious and hateful symbol اب بتائیے یہ ہندووں کو کیسے سویکار ہو سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا تو دو ہفتے میں چار ہزار لوگوں نے سائن کیا یہ بڑی دکھتا ہے کہ بات ہے کیونکہ ہمارے جی تی اے میں ہی 500,000 یا کچھ کتنے بھی اندین ہیں تو ہم سب کو چاہے آپ سیکھو چاہے ہندو ہو چاہے جیل ہو تو یہ سوستکہ تو بہت ہی بہت شب سیمبل ہے تو اس کے لئے ہمیں لڑنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ہوس اف کومنس میں اگر یہ پاس کر دیا کہ سوستکہ ایک odious اور hateful sign ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے پچھے سکول جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو ان کو اپنے ہندو دھارم کے اوپر تو شرمناک ہو جائیں گے تو یہ تو بہت ہی terrible proposition ہے اور ہم کو اس کے against لڑنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے یا ہمارے ٹیمپل پہ سائن دیکھے لوگ سوچیں کہ یہ سپریمیسس ہیں یہ ناکسی ہیں یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہوئی نہیں تو میں آپ کو یہ mention کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو شخص ہیں جنہوں نے پٹیشن چلائے یہ ان کی چوتھی بار ان کی کوشش ہے تو جو لوگ یہ جو street ہے private road ہے تو جو یہ private road کو own کرتے ہیں انہوں نے ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سائن سے تو وہاں پہ ایک بیویو cottage association ہے جو 30-40 لوگ جن کا گھر ہے ان کو کوئی ویلم بنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں جب یہ سائن بنا تھا 1920 میں اس کے اید گرد تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہندو سوستکہ سے جڑا ہوا ہے اس کا مطلب well being تو اس کو کیوں ہم بدلیں تو یہ تو ہٹلر سے پہلے تھا تو بیویو association نے منع کر دیا پھر وہ local city میں town گئے انہوں نے منع کر دیا گویلز township جو city of گویلز انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ local لوگ جو رہتے ان کو تو کوئی problem نہیں ہے تو اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر وہ اس کو court میں بھی لے گئے ontario court court نے کہا کہ ہمارا jurisdiction نہیں ہے جب وہاں کے لوگ کو کوئی problem نہیں ہے city کو کوئی problem نہیں تو ہم اس کو اس کے جوادستی کیوں کریں تو اب جو ہے یہ رینڈی جو ہے وہ اب MP میں کے پہنچ گئے MP میں نے public statement دیا ہے گویلز کا newspaper کو کہ وہ سہمت نہیں ہے لیکن کیونکہ کسی نے ان کو approach کر دیا تو ان کی obligation ہے کہ اس کو allow کرو کیونکہ پانچ لوگ ہمارے law ایسا ہے کہ پانچ لوگ آپ کے پاس آئیں ایک petition لے کے تو آپ کو allow کرنا پڑے گا تو لوگ ہمارے ہیں ہندو بھائی بہن جو وہاں پہ ملے ہیں جو MP میں ہیں ان سے ملے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ بھی آپ کو سچ مجھے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ swastik sign ہمارا ہے انہوں نے ہمیں پتا ہے ہمیں سہمت نہیں ہے تو اس کا کچھ آگے نہیں پڑھنا ہے پھر بھی کیونکہ یہ پتیشن اب ratify ہو گئی ہے تو یہ آگے بڑھنے کی اس کی obviously it will go ahead تو ہمیں organize تو کچھ کرنا ہی پڑے گا تا ہے بھائی and I'm so glad Nikunj is here to explain to us کی انٹرنیشنلی اور US میں کیا کام کر رہے ان سے ہمیں بڑی پریرنا ملتی ہے اور میں بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت support دیا thank you Nikunj over to you جی Nikunj بھائی بہت important یہ development ہے کینیڈا میں اور امریکہ میں اور worldwide جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی important ہے ہم واقعی جاننا چاہیں گے ہمارے views جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلہ میں اب تک آپ جو کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیے please so thank you again طاقر جی for having me here اس میں اس میں کیا ہے کی it's a complicated topic جیسے کہتے ہیں نا اور یہ 17-70 سال سے actually 70 plus years سے یہ چل رہا ہے اس سے پہلے یہ اسیو نہیں تھا جب ہٹلر آیا اس نے world war one world war war two especially میں جب یہ ایسی جہاکن کرویٹ استعمال کیا جیسے کہ hate crimes that jewish لوگوں کے سامنے roma لوگوں کے سامنے you know millions of people were basically killed or enslaved things like that or put in concentration camps اس میں یہ اسیو ہوا ہے but this is a different issue i want everybody to understand کہ یہ جو اسیو ہے this has nothing to do with hindus buddhists jains sikhs and any native america anybody that uses swastika or a similar symbol for being a sacred thing there is no such thing there is thing as nazi swastika there is only swastika jib hitler nne koi symbol istimbal istimbal kiya tha wos uska naame haken kreuz german may ya english translation hooked cross unfortunately kya hua ke jabi translation ho ra on a 1938 to 1940 45 first translation jiska main camp ka english translation wada ets dugdale man he actually translation from haken kreuz to hooked cross unfortunately james murphy or aise do three log joth unho ne galat translation kya unho nne kaha ke this is haken kreuz is equal to swastika kya fir new york times 1935 around that time 1938 pick-up kya so ye dho joh sources thay unki wajah se this became dangerously associated with swastika kya usse pahle ye nahi tha baut saari books hai including nazi archives joh hai ya phir even church archives joh hai us time ki they never use the word swastika abhi example let a apko germany is a christian country 60 million population unka estimate ki agar a bahar se koi symbol leke a or christian lo ko kawa bhai ye symbol hai joh a ko inspire karega nobody will believe you koji a ko believe nai karega karega symbolizes the hooked cross symbolizes jesus's death and persecution okay and rise from persecution ye chees he talks about in main camp it is very critical the hindus need to understand this hindus buddhist jains sikhs et cetera need to understand whether sikhs some sikhs use by the way some sikhs don't use swastika right so there's a mix so usually it's popular with hindus buddhist and jains so very important for us to understand this difference that hitler never used the word swastika in main camp he only used huck and croix number one number two context matters number one is why did he use a symbol like this to inspire the connection with the Christians for many thousands of years since Christians have blamed Jews for the persecution of Jesus so hooked cross burning cross these crosses that have been used as symbols of hate against various people whether it's Jews whether it's Hindus whether it's Romans it doesn't matter number two you can look at one symbol like burning cross example if you see church that plus sign symbol is sacred symbol that same symbol burned it's in a lawn done by the KKK that is considered a symbol of hatred so you're not going to go and ban all crosses in all of Canada or all of the world you will distinguish this is a burning cross and this is a sacred cross similarly the swastika has nothing to do with any of these crosses swastika is a completely different symbol that has been continuously used by these traditions for over 12,000 years at least again and there are historic reasons historic sources one of them is found in India and a cave and I have the research on that the first use of symbol another use was in Ukraine now Huck and Krois you can find it in churches in Mexico in Europe in northern Africa in many places so Hindus have to understand Buddhists have to understand the difference and when we talk about the we have to give them a little bit of this knowledge to say that this hooked cross is not connected to swastika in any manner so I will stop here and back you so you have a good background we want to know more we how to go to go this way we have to have to have to have to you know public opinion to mobilize through education because education is the key to everything کیونکہ عام جنتہ ہیں جو کنیڈینز ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ ہکٹ کراس ہے یہ سوستکہ نہیں ہے کیونکہ سچمجھ نکونج نے کتنا اچھا پوائنٹ بتایا کہ ہٹلر جو تھا اپنے لوگوں کو ہندوستان کا سوستکہ سے کیسے انسپائر کر سکتا تھا تو یہ تو بڑی اچھی سمجھائی نا بات مجھے بہت پسند آئی کہ اگر انڈیا میں کسی کو انسپائر کرنا ہے تو وہ ہندوز کو تو وہ اوم یوز کریں گے ہے نا سرسوستکہ یوز کریں گے تو کرسکتے ہیں تو اس بات کی تو ایڈکیشن ہمیں کرنی پڑے گی اور ملٹی اپروچ کے لیے پڑے گا ہمیں بورڈز اف ایڈکیشن دیکھیں ایک کیس میرے پاس آیا تھا مطلب کی انفرمیشن کسی پیرنٹ نے ایڈکیشن پڑے گی اور ایک کپل ہے انہوں نے پتایا کہ ان کی بیٹی تھی گریب 3 میں تو وہ سوستکہ پہ ہرتیج منت میں شیئر کرنا چاہتی تھی سوستکہ کو تو اس نے اپنا پاور پوائنٹ بنایا ہوا تھا تو اس کی ٹیچر نے بولا نہیں یہ آپ نہیں دکھا سکتے یہ تو گلت ہے جوز افینڈ ہو جائیں گے تو پیرنٹس بڑے چکنے تھے انہوں نے اس کو نہیں ایسا نہیں کیوں تو ٹیچر کو بولا کہ نہیں یہ تو ہمارا اسپیشیس سائن ہے بچی کو علاو کرنا چاہیے اس کی ہریٹیج ہے آپ اس کو کیسے ڈسالاو کر سکتے ہیں تو ٹیچر نے بولا نہیں کر سکتے ہیں پھر پیرنٹس نے پرنسپل کو اپروچ کیا دیکھئے اتنی اچھی بات ہے تو پرنسپل نے بولا کہ آپ ہمیں دکھائیے تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی تھرابی نہیں ہے آپ دکھا سکتے ہیں تو دیکھیں نا تھوڑا education سے تھوڑا تو ہمیں public کو educate کرنا ہے general public کو MPs کو تو لے جانا پڑے گا کیونکہ وہ تو lawmakers ہیں ٹھیک ہے نا لیکن public opinion mobilize کریں گے تو آپ کو تو پتا ہے politicians تو public opinion کے حساب سے چلتے ہیں تو یہ آپ کا interview is very helpful ہمیں میڈیا میں ویڈیوز کے through reach کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے تو ہندوز کو mobilize کرنا پڑے گا جو سو رہے ان کو جگانا پڑے گا آپ نے ٹھیک بات کی سب سے پہلے ہمیں اپنی community کو mobilize کرنا ہوگا آج کے ہمارے interview کا مقصد بھی گئی ہے کہ ہم اپنی community کو mobilize کریں انہیں کہیں کہ اس میں active ہو جائیں نیکن جی اب بھی راگنی جی کہہ رہی تھی کہ ہمیں educate کرنا ہے اب دیکھیں سواستکہ کے بارے میں جو ایک overwhelming opinion ہے ان امریکہ ان کینیڈا وہ یہی ہے کہ شاید یہ انفرچنیلی کوئی hate کا symbol ہے ان فیکٹ ایسا نہیں ہے یہ تو شبد use ہی نہیں ہوا تھا تو ہم کیسے آہ یا آپ کی organization کیسے اس کو امریکہ کے school books میں اس بات کو introduce کروا سکتے ہیں because یہ بہت important ہے کہ ہم کیسے اس کو بچوں کو بتائیں اور سواستکہ کو بتائیں at larger level کہ اس کو use نہ کیا جائے as hate symbol لیکن اس کو use as hate symbol کیا جاتا ہے یہ دونوں کام کیسے آپ کر سکتے ہیں نہیں ہے great question اس میں راگنی جی نے کا education is very important دو اس میں کیا ہے کہ دو multiple چیزیں کرنی پڑے گی ایک تو ہے کہ ایسی جیسے ہم نے ایک بروشور بنائی ہمارے ویبسائی میں کھونا.org te slash swastika کھونا.org slash swastika آپ you'll find a brochure so brochure ہے اس میں کیا ہے کہ information دیتے ہیں historically کہ what is the significance جیسے hindus buddhists jains جو ہے ان کا significance کیا ہے right for swastika پھر اس میں کہتے ہیں کہ historically hitler نے کیا 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 کیسے استعمال کیا اور christianity میں hook cross کیسے استعمال ہوتا ہے so وہ پورا ایسے بروشور ہے جو ہم نے ویبسائی میں بنایا ہے اور اس میں articles بھی ہے میرا میں نے کود بھی article دکھا ہے that goes into the history so وہ ایک پاکیج ہے دوسرا پاکیج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ educational materials بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹر ٹکے ناکگا کی buddhist japanese buddhist monk ہیں جو انہوں نے بک لکھی ہوئی ہے the hitler's cross and buddhist swastika بہت اچھی بک ہے اس میں سے لے کے ہم لوگ مل کے educational resources بنانے والے بچوں کے لیے اسے کہ ایسے لیسن ملے کہ بھے okay you can take this lesson and introduce it into different school districts so ایسا ایک چھوٹا لیسن بنے گا of course اس میں i'm sure کہ jewish لوگ بھی کہیں گے ہمیں بھی input دینا ہے پر اس میں کیا ہے کسی ہے very clear to make sure کہ we have the voice in there okay so jewish لوگ of course they will talk about hitler and and we support that so educational material will have all that information اور دوسرا کیا ہے کہ continuously conversations ہونی چاہیے جیسے کہ ابھی parliament of world religions ہے اس کے پہلے میری میٹین دی so we will have we are trying to do a panel during the parliament of world religions اس میں hindu buddhist jewish christian sablo ہوں گے to talk about swastika so multiple conversations ہونی چاہیے third aspect کہ ہمارا جب festivals ہوتے ہیں especially diwali navaraty ایسے festivals ہوتے ہیں اس میں ہمیں publicly display کرنے چاہیے جیسے کہ ہمارے diwali festival ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر for example new jersey میں ہم لوگ دیوالے کریں گے اور انڈیا رے پارید ہو اس میں ہم لوگ swastika نکالیں گے right in the middle so sensitize کریں گے mainstream audience کو کہ this is a symbol that is sacred versus symbol you see کی spray paint جیسے کہ synagogue میں ہو یا پھر کوئی hate symbol ہو ٹھیک ہے so that is the hack and cross so more education جیسے کہ but we have to do it ہمیں as people as individuals we have to do it and then also this is ہمارا جو campaign ہے continues all these but also just like google میں information ہے dictionary میں information ہے یا پھر police bureaus میں information جو ہے for example new york کی جو police department ہے ان کی جو website اس میں swastika کا hate symbol سے connection کیا ہو ہے ٹھیک ہے so we are working with them and changing it so ایسے کر کے we have to go to different places سترہ سال سے چل رہا ہے so ایک رات میں ایک سال میں کچھ نہیں ہوگا this is a lifetime opportunity جو ہمیں کرنا ہے پر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا so we have to do it so اس میں ہم لوگ we are willing to work with every raghini ji جی سال ہم لوگ کام کر رہے ہیں allakalak organizations ہمارے پاس چالیس organizations جو ہمارے ساتھ کام کریں and this campaign has gone global جیسے کہ UK میں لوگ ہیں Australia میں لوگ ہیں naturally speaking ان کو بھی issues ہو رہے ہیں great opportunity for us to educate people about our culture this is I look at this مجھے یہ opportunity لکھتی ہے not a crisis crisis brings opportunities so this is an opportunity for us you said very well this is an opportunity to create an awareness about our culture لیکن جیسا کہ آپ کہ ستر برسوں سے ایک یہ بہت بڑا challenge ہے اور ہمیں بالکل کانوٹیشن چینج کرنی ہے all together ایک کانوٹیشن یہ بن گئی کہ سواستی کا across the western world یہ کانوٹیشن بن گئی کہ یہ unfortunately کوئی hate کے ساتھ جڑا ہوا سیمبل ہے اور اس سے ہم hurt ہوتے ہیں ہمارے بچے hurt ہوتے ہیں ہم اپنی legacy کو آگے لے کے جاتے ہوئے شرماتے ہیں راگنی جی یہاں کینیڈا میں جیسا میں نے ابھی امریکہ میں پوچھا نیکن جی سکولوں میں سیلیبس میں یہ بات ڈالی جائے یہ بات ہمیں اور expand کر دی ہے کینیڈا میں تو ہمارے ہی خلاف سکولوں میں باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس کی ڈیبیٹ میں آج نہیں جاؤں گا پھر کسی دن جاؤں گا لیکن صرف سواستی کا پر ہی اگر ہم فوکس کر رہی تو کیا کوئی چانس ہے کہ ہمارے جو سکول بورڈ ہیں ان کے سلیبس میں یہ بات آسکے کہ نو اس سیمبل آف سیمبل آف سیکرٹ ویلیوز تو اس کا کیا چانس آپ کو نظر آتا ہے دیکھئے تاہر بھائی یہ بہت سلولی اور جنٹلی کرنے والا کام ہے اس میں رشنی کرنا ہے there is a due process اور due process is education ٹھیک ہے اب جیسے ہندو ہیرٹیج منت کا سیلیبریشن ہے تو ہم لوگ کچھ دیکھنے گئے تھے کی جیسے سکول میں کیا کیا میٹیریل پھیجا جا سکتا ہے ہندو دھرم پہ پر پر موٹ ہندو ہیرٹیج منت تو ہم گئے دکان میں پوجا ہتھ ہے بہت بڑی دکان ہے تو وہاں پہ ہم توراً ڈھون رہے تھے کہ اگر educational tool کے چیزوں کا ڈالے تو اس میں کیا کیا ہونا پوجا تھالی ہے میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ہمارے جو بھی ہماری سانسکرطی اس کے بارے میں بتانا چاہے اوم سائن ہے تو جو توراً ہم دھون رہے تھے 90% توراً میں سوستika تھا تو ہم وہ نہیں خرید پائے تو ایک توراً تھا جس میں وہ ہماری سانسکرطی ایسی ہے کہ کسی کی فیلنگ نہ ہو ہماری فیلنگ جب ہوت ہو رہی ہیں ہیسٹورکلی یہ ہمارا سٹوری رہی ہے ہندوز have bent over backwards to be sensitive welcoming you know سب کو ہم نے آدھ ستکار سی لیکن رجی ملوتر جی نے کتنی بڑھیا کتاب لکھی ہے بین ڈیفرن میں اس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم لوگ تو بہت ہی کوشش کر رہے ہیں سب کا دل جیتنے کے لیے اور سب کو ست بھاونا اور پریم کے ساتھ لیکن ہمیں اب یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ملے ہی نہیں ہے ستر سال سے آپ سمجھ یں ایک ہزار سال سے لوگ ہمارے جنو سائید میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہندو دھارم کسی طرقی سے wipe out ہو جائے سرٹن پیپو لیکن ان کو منوپلی ہے میڈیا پر اور منی ادر بکس ہیں انٹی انڈیا پراب بہت سیویرلی آپ کو تو پتہ یہ سب کور کرتے تو ہمیں میوچول ریسپیکٹ کا دیمان کرنا پڑے گا جس طریقے سے ہم نے سب کی طرف پریم اصد بھاونا رکھی ہے تو ہمیں بھی اس کا سپورٹ ملنا چاہیے کہ سوستی کا سائن auspicious ہے تو یہ ہمیں دیمان کرنا پڑے گا میوچول ریسپیکٹ میں اس کو آپ odious اور hateful symbol declare نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ Charter of Rights کے تھروں ہماری ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی انومتی ہے اور rights بھی ہیں Nikon جی Jewish community اور Hindu community کے آپس میں بہت اچھے سمبل ہیں اور ہمیشہ Hindus نے جیوش کو اکاموڈیٹ کیا پیار کیا اور جیوش community بھی اس بات کو سمیتی ہے تو آفٹر آل امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کی organization اور دیگر جو organizations ہیں وہ جیوش communities کو کیسے convince کر سکتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے فرن فوٹ پہ آئیں اور یہ کہیں کہ سواستی کا شب نہیں تھا جو ہٹلر نے use کیا وہ hook cross تھا hack and cross تھا تو کیسے یہ dialogue possible ہے between american jewish groups and american hindu groups دو parts ہیں ایک group ہے جو ہم سے سہمت ہے جو کہتے ٹھیک ہے you know i agree with you but that is not the loudest voice ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ voice ہے جو بڑا voice ہے وہ ہم سے سہمت ہے کہ they understand and respect پر انکو شبد جو ہے سواستی کا وہ نہیں بدلنا okay that's right انکو وہ شبد نہیں بدلنا ہے کیونکہ وہ لوگ ایسی کہتے ہیں کہ یہ شبد already baked in ہے so it's too late basically ٹھیک ہے ابھی دیکھئے interestingly کیا ہے this is called راجی ملوترہ جی کا نام تیارے انہوں نے کہا ایک idea western universalism so جب the western world when they say something is right that is right when they say something is wrong that's wrong when they think that some symbol is gone we have to accept it that we will not accept that so while we respect our jewish community there is some disagreement so i hope we can come over that disagreement that this word needs to be we don't need to reclaim it because we never lost the claim of it we are not reclaiming it we are not re asking for it why should we nobody nor we stopped we never stopped the copyright of this when Hitler was doing this stuff in world war ii Hindus were still celebrating Diwali with swastika in their homes so there is no connection so we explain this to the community unfortunately there are two groups group a the bigger voice doesn't necessarily agree they want to use the word called nazi swastika and that is not acceptable chota group they understand and in fact some christians are also in that group including protestant christians and catholic christians who actually understand the dynamics that hitler did use their sacred symbol and abused it to create the nazi emblem so chota chota group our objective is to increase voice slowly and it will happen time but we are continuously focused on that Jewish community is we respect them or we have to make them understand that we have to come over that and you have to understand that change has to start somewhere today change has started in 2020 when we started this campaign change has started today 5 10 20 70 years whatever ever until there is and there is we will continue with this path and that's really really important بہت important بات ہیں آپ دونوں نے کی آخر میں آپ دونوں سے جان چاہوں گا پہلے راغنی جی آپ سے کہ جو آج ہم نے بات چیت کی اس کو کیسے conclude آپ کرنا چاہیں گی بس تاہیر بھائی ایک ہی بات ہے ہندو کو جان نا چاہیے اور ہمیں جیسے نکوش نے بڑا رہا ہے اور سب لوگ کہتے یہ سوستika ہے تو اس کو تو آپ اپرچونیٹی کی ترہی ہی لینا پڑے گا تو اس میں ہندوز have to بی ی نائیتی اور اور لوگ نہیں کر سکتے ہم کو ہم کو ایچ ہون اپنی ہمارے بچے ہی تا سکول جائیں گے اور کیا سکھیں گے وہا پہ تو ہمیں بچوں کے لئے اپنے گرانچولرن کے لئے کرنا پڑے گا اور کریں اور کافی جاگریتی آئی ہے اور thank you for ہی 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 دیرے دیرے اور education اور میڈیا اور آپس میں بات چیت ہمیں پڑھانی چاہیے اور پیٹیشن ایک راستہ ہے باقی ہندو ٹیمپل سکتے پوروڑ وہ بھی اپنے سیلوز میں ہمیں سب ہندوز اپنے سائلوز میں ہیں ہمیں ساتھ میں کی اپس میں جو کے یہ ایک بات ہے اور بہت بہت سمیدی دھامک بہت بہت نوڈی آمک سا ہم لوگ ساتھ میں آکے بات کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ جو سے allies ہیں ہمارے جو جویش گروپ ہے جو کرسچن گروپ سے جو ہمارا ساتھ سہمت ہے ان کے ساتھ کام کریں گے تو یہ آگے زیادہ بڑے گا اور پھر فائنلی change has to start somewhere ٹھیک ہے and must continue ہمارا پرامل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک پٹیشن سائن کرتے ہیں change ڈارو پر اور پھر سو جاتے ہیں جیسے کی رامائن میں کمب کرنا تھا چھے مہینے سوتا تھا چھے مہینے جاگتا تھا ٹھیک ہے نا ہمارا جو سماج ہے وہ اس لئے گا بگ کمب کرنا جیسے کی change ڈارو پر سائن کر لیا ہو گیا سو جاؤں واپس جانے دو اور کوئی کرے گا مجھے کیا ہے کوئی اور کوئی اور کوئی کرنا ہے نکنج کر رہا ہے راگنی جی کر رہے کرنے دو ایسا نہیں ہوتا بھئیہ ہمارے بچوں کو میں سبھی بچوں کو پالتا نہیں ہوں آپ کے بچے ہیں آپ پالیں گے وہ جو سکھیں گے وہ آپ کا responsibility ہے ماندیر میں آپ جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں ماندیر کو بھی آگیا آنا ہے لوگوں کو بھی جاگرت ہونا ہے یہ سوستika کا issue نہیں ہے this is a completely ایک سوستika ہے پر there are many other anti-hindu issues that are going on and if we don't wake up future is not looking good right now سبھی جا کا کرشتو بگوان نہیں آنے والا ہے چکر لکھا ٹھیک ہے نا اور سبھی جگہ ارجن نہیں آنے والا ہے ہم لوگ ہی ارجن ہے ہم لوگ ہم لوگ کو کرشنا جی inspire کرتے ہیں so change has to start from us each of us has to be the change thank you very much نیکنج ترویدی بھائی and راگنی شرما جی i am very grateful for your time جیسا کہ آپ دونوں نے کہا یہ بڑی important بات ہے کہ change ہم سے ہی آئے گی اور آج کا جو شو ہے ویورز وہ اس لیے بہت خاص تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ تک یہ میسیج پہنچیں جو ہمارا ہندو ڈائیسپورا ہے نورٹ امریکہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں میڈلیس میں all across the planet جہاں کئی بھی ہندو ڈائیسپورا ہے وہ اب اٹھ کھڑا ہو اور اپنی سپیس کے لیے اپنا جو حق ہے وہ مانگے آج کا بلا تقلق تجزیہ اس بہت ہی important issue پہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹنے